موسیقی پچھلے کچھ سالوں سے میں لوگوں کے ساتھ انٹرپرنرشپ پہ کام کرتا ہوں کہ وہ اپنا ادیوگ دھنڈا کیسے شروع کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی میں سکول کالجز میں بچوں سے باتچیت کرنے جاتا ہوں یا میں گاؤں میں میٹنگ کرتا ہوں یا لوگوں سے ملتا ہوں تو ادھیکانس لوگوں کی جو پراثمکتہ ہوتی ہے وہ ان کا خود کا ویبسائی نہیں ہوتا ہے وہ نوکری ہی کرنا چاہتے ہیں اور نوکری میں ان کو ایک استھائیت تو لگتا ہے کہ ایک نیوے تامدنی ان کو ملتی رہے گی دوسرے نوکری میں کسی طرح کا جوخم نہیں ہوتا ہے تو ادھیکانس لوگ نوکری کو پرفر کرتے ہیں کیونکہ ایک دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچھا سے بیجنس میں آتے ہیں اور باقی لوگ جو بیجنس میں آتے ہیں وہ مجبوری بس بیجنس میں آتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نوکری نہیں دے رہا ہوتا ہے تو ان کے سامنے کوئی اور option بچتا نہیں ہے پھر وہ اپنا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ایسے مانسک ڈر ہیں کیا ایسے سائیکلوجیکل پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی بیچار یا سوچ ہمارے سماج میں پریبار میں یا لوگوں کے بیچ میں بن گئی ہے ابھی بھارہ سرکار کسانوں کے سنگٹھن بنانے پر جوڑ دے رہی ہے اور کسانوں کی آمدنی دھگنی کرنے کے کرم میں بھارہ سرکار نے دس ہزار ایپ پیوز فارمرز پروڈیوسر اور ارگنائیزیشن بنانے کا نیڑے لیا ہے اور اس بار جو اچھی بات گائیڈ لائن میں ہے کہ ہر پروڈیوسر کمپنی کو ایک ایسی یونٹ کے طور پر تیار کرنا ہے جو اپنے سیئر ہولڈرز کے ساتھ بیجنس کر سکے اور لابکاری ڈھنگ سے بیجنس کر سکے پروفیٹیبل طریقے سے بیجنس کر سکے تو اگر آپ کو کسی چھتر میں بیجنس کرنا ہے اور خاص طور سے اگر آپ کسی آدھانوں کا بیجنس کرنا چاہتے ہیں آپ خات بیج دوائی یہ سب بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے انٹری بیریئر کیا کیا ہے اس میں گھسنے نہ دینے کے لیے لوگوں نے کتنے طرح کے بادھائیں کھڑی کی ہیں تو اگر ان بادھاؤں کو ہم دیکھیں تو مکھ روپ سے یہ تین طرح کی بادھائیں ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سائیکلوجیکل بیریئر دوسرے کو کہتے ہیں پالسی بیریئر اور تیسروں کو کہتے ہیں فائننسیل بیریئر تو یہ جو تین طرح کے بیریئر ہیں ان کو ہمیں تھوڑا سمجھ لینا ہوگا تو سب سے پہلے جو بادھائیں ہیں وہ مانسک روپ سے آتی ہیں اور سویہم کے من میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پریوار میں یہ بیجنس کبھی ہوا نہیں ہے ہم نے کبھی یہ کام کیا نہیں ہے ہمیں اس کا کوئی بیوہارے کنبھا نہیں ہے تو یہ ایک طرح کی بادھا مانسک بادھا کھڑی کرتا ہے اور جو بہت بڑی بادھا ہوتی ہے باہر سے وہ نہیں دیکھتی ہے پر جو بیکتی اس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے کی اس کو اندر سے اتساہ نہیں آرہا ہے اس کا من اس کو پریریت نہیں کر رہا ہے وہ کام کرنے کی کیک اس میں نہیں آرہی ہے وہ کام کرنے کے لیے اورجہ نہیں مل رہی ہے یا وہ اس کے اندر فائر پیدا نہیں ہو رہا ہے وہ ججبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہے اور یہ سائیکلوجیکل بیریئر جو ہے وہ اصفلتہ کا ڈر ہے فیر آف فیلیور کہ اگر ہم فیل ہو گئے اگر ہم اس میں سفل نہیں ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے پریبار کیا کہے گا سماج کیا کہے گا تو یہ ایک بہت بڑا پیر پریسر آدمی کے مند میں ہوتا ہے کہ وہ نیا کام شروع کرنے میں گھوڑاتا ہے یا اس کو اس میں اتسا نہیں آتا ہے دوسرا آرثک نقصان ہو سکتا ہے یدی وہ پیسہ لگاتا ہے ادھار پیسہ لیتا ہے یا پریبار کا پیسہ لیتا ہے اور گھاٹا ہو جائے گا آرثک نقصان ہو جائے گا تو ان کا کیا ہوگا یہ آرثک نقصان کا ڈر ایک بہت بڑا ڈر ہوتا ہے تیسرا جو ڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرتیوگیتا کا ڈر کہ جو دوسرے لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے پرتیوگیتا کر سکتے ہیں ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے بیجنس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سالوں در سالوں سے بیجنس کر رہے ہیں ان کے پاس سب سنسادھان ہے سب سمجھ ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بیجنس کرنے میں پرتیوگیتا کا ڈر ایک بہت بڑا ڈر ہوتا ہے اور آخری ڈر ہوتا ہے کہ جو گراہک ہوتا ہے اس کا بشواس نئی یونٹ پہ اتنا آدھک نہیں ہوتا ہے کوئی بھی بھیکتی جب نیا کام شروع کرتا ہے تو بہت آسانی سے گراہک یا سماج اس کو بیلکم نہیں کرتا ہے اس کو accept نہیں کرتا اس کا سواغت نہیں کرتا ہے بلکہ اس میں سنکھا کرتا ہے ڈاؤٹ کرتا ہے کہ اس کا مال ٹھیک نہیں ہوگا اس کی پرائز ٹھیک نہیں ہوگی اس کی سروس ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ ڈر ہیں جن کو ہم psychological barrier کہتے ہیں اور ان psychological barrier کا باہر کوئی سمادھان نہیں ہے باہر ایک ہی سمادھان ہے کہ آپ networking کریں آپ mentoring کریں یا آپ ای فصل کی سنسطہ جیسی سنسطہ کے ساتھ جڑ کے کام کریں جہاں آپ کو منسک support بھی ملتا ہے دوسرے support کے ساتھ ساتھ تو اگر آپ ایسے کسی بیکتی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جن کو اس کام کا انواب ہے ایسی سنسطہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بہت حد تک آپ اپنے psychological barriers پہ کابو پاسکتے ہیں بجائے پاسکتے ہیں اور ان کو بادہوں کو پار کر سکتے ہیں دوسرے جو بادہ ہوتی ہے دوسری طرح کی policy barriers بھارت سرکار اور راجی سرکاروں نے اس طرح کی policy بنا رکھی ہیں کہ لوگ بہت آسانی سے کسی نئے business کو شروع نہ کر سکیں خاص طور سے جو policy سے سمباندھت business ہے اس میں بہت زیادہ license کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ permissions کی ضرورت ہے جو بیبھاگوں سے آتی ہے پھر اس میں companyوں سے آپ کو authorization لینا پڑتا ہے ان کی dealership distributors لینا پڑتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو license چاہیے تو license کے لیے آپ کو سرم بھبھاگ پھر اسثانی پرساسن بھبھاگ پھر کرسی بھبھاگ پھر آپ کو بانجکر بھبھاگ company secretary company register ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا باستہ پڑتا ہے ڈل لینا ہے پل نمبر لینا ہے آپ کو جی ایسٹی نمبر لینا ہے یہ سب نمبر کو آدھار کارڈ لینا ہے تو یہ بہت ساری کانونی بادھائیں ہیں حالانکہ بھارت سرکار نے ease of doing business میں بہت سرالتہ کر دی ہے اور ادھیکانس پرمیسن آپ online ہو گئی ہیں تو آپ کو دفتر دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو online ہی پرمیسن مل جاتی ہیں پر یہ اتنی زیادہ پرمیسن سے کہ کوئی بھی بھی اتنی سارے کام کرنے میں گھپڑاتا ہے یا آسانی سے وہ اپنے آپ کو اتنا دہریبان یوگ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اتنی پرمیسن لے سکے گا ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ شروع سے وہ کسی پرساسنک سنسطھا کا یا کسی آرثک سنسطھا کا گائیڈنس لے سکیں ان کے ساتھ کام کر سکیں جیسے کسی سی اے کو لگا سکیں یا کمپنی سگیٹری کو لگا سکیں تو یہ ان کو ان کی سیوائیں لینے میں سمجھو نہیں ہوتا ہے یہاں بھی یہ فصل آپ کو مدد کرتی ہے جو آپ کو سبی طرح کے جو اسٹیچوٹری پرابدھان ہے کانونی جتنی پرابدھان ہے ان کی پورتی کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے تو اس میں آپ کو لائسنس لینا ہوتے ہیں پرمیسن لینا ہوتی ہے پھر کھیتی کے لیے آپ کو نیونترم ڈگری چاہیے جو بی ایس سی اے جی یا بی ایس سی بائی لوجی کیمیسٹری یا سوشل سائنس ہونا چاہیے ابھی بھارہ سرکار دورہ ایک ڈپلوما بھی کیا جارہا ایک سال کا تو جو لوگ وہ ڈپلوما لے لیتے ہیں ان کو ہی پھر خاص طور سے خاد اور پیسٹی سائٹ کا لائسنس ملتا ہے بیچ کے لیے کسی بھی طرح کی شہکسنک یوگتہ کی آوشکتہ نہیں ہو سری ہے کسی بھی بیچ بیچ کا لائسنس مل جاتا ہے تو نیونترم ڈگری چاہیے ہوتی ہے اب یہ ڈگری اگر آپ کے پاس نہیں ہے ہیں اس کو نوکری دے سکتے ہیں تاکہ اس کی ڈگری کے آدھار پہ آپ وہ لائسنس لے سکھیں پھر آپ کو کمپنیوں سے ادھکار پتر پرابط کرنا ہوتا ہے جس میں خاد کے لیے او فارم اور بیچ اور پیسٹی سائٹ کے لیے پرنسپل سرٹیفیت پی سی لگتا پیسٹی کمپنیوں سے ملتا ہے جب آپ ان کی ڈیلر سی یا ڈسٹی بیٹر سی لے اگر آپ ان کی ڈیلر سی ڈسٹی بیٹر سی نہیں لیتے ہیں تو یہ فارم ادھکار پتر آپ کو نہیں ملتا ہے جو پرانے بیعپاری ہیں وہ بھی کوش کرتے ہیں کہ ان کے competitor تیار سائٹ کی authorization لیتے ہیں dealership لیتے ہیں تو اب آپ کو 10,000 سے لے 50,000 تک deposit دینا پڑتا ہے تو یہ deposit لگتے ہیں کمپنیاں آپ کو dealer distributor بناتی نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تار monopoly میں کام کرنا چاہتی ہیں بڑے کسانوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں کسی بڑی وں جب نکلی خات 20 دوائی پکڑنے کا بھیان چلتا ہے تو سامانت جو ادھیکاری ہوتے ہیں جو enforcement agencies ہوتی ہیں وہ بڑے پرتش ستھانوں پر کام نہیں کرتی ہیں ان کے برودھ کاروائی نہیں کرتی ہیں ان سے وہ sampling نہیں کرتی ہیں وہ کس sampling چھوٹے بیاباری کی چھوٹا جس نے نیا کام شروع کیا ہے کیونکہ اس کو دبانا اس کو چمکانا ڈرانا آسان ہوتا ہے بنشبت کی بڑے بیاباری اگر آپ مدی پردیس کی شتتی دیکھیں تو مدی پردیس میں پندرہ ہزار خاد کے بیاباری ہیں سات ہزار سمیتیاں ہیں کامیتیوں کا یا بیاباری جو بڑے بیاباری پرتیس تھان ہوتے ہیں ان کے برد کاروائی نہ ہو کے چھوٹے چھوٹے دکاندانوں کے برد کاروائی ہوتی ہے اور دکت کیا ہوتی ہے جو مینوفیکچرر ہے اس کی رسپونس بیلٹی نہیں ہے جو بیچ رہا ہے اس کی رسپونس رسپونس جمعیداری نہیں ہوتی ہے پر زیادہ تار جو کیس بنتے ہیں وہ انہی کے اگینس بنتے ہیں پھر نیائلین چلتے ہیں تو ان سب جھنجٹوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جانا ہے پھر آپ کو ترے ترے کی جانکاریاں بیبھاگ جانکاری دینا ہوتی ہے آپ کو جی ایس ٹی کا ریٹرن بھرنا پڑتا ہے انکم ٹیکس کا ریٹرن بھرنا پڑتا ہے ریٹرن آپ کو دینا پڑتے ہیں سمجھ سمجھ پہ تو یہ سب کا خرچہ بہت ہوتا ہے اور یہ خرچہ جو چھوٹے چھوٹے سنسطھان یا ایپیو ہیں وہ بہن نہیں کر پاتے ہیں یا وہ کہیں کہیں گلتی کر دیتے ہیں تو ان میں پینلٹی لگتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی ایک بیقتی یا ایک سی بادھائیں ہیں جو کانونی بادھائیں ہیں اور آج یہ اپلرد ہیں پر یہ فسل جیسی سنسطھ ہیں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو ایپیو کو فارمر کے جو کوپرٹیب ہیں دوسرے کوپرٹیب ہیں فارمر کلب ہیں ان کو یہ مدد کرتے ہیں کی وہ آسانی سے یہ سب بادھاؤں کو دھول کر سکیں جو تیسری بادھا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائننسیل پروبلم بیتی بادھا بیتی بادھا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دو بادھائیں پار کروی لیں سائیک لوجی کل اور پولیسی کے بیریر تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے جو مینوفیکچر ہیں وہ تین چار مہینے پہلے بکنگ کی سکیم نکالتے ہیں اور جو لوگ جتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ الگ الگ طرح کے ڈسکاؤنٹ دیکھے جو مینوفیکچر ہے وہ ان کے پروڈکٹ کی الگ کیمتیں بازار میں تیہ کر دیتے ہیں کیونکہ جن کو زیادہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے وہ سستے میں بیچ پاتے ہیں جن کو کم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ کم سستے میں اس کو بیچ پاتے ہیں تو مارکیٹ میں جو پرانے بیعاپاری ہیں جن کے پاس بکنگ کے لیے پریاد پیسہ ہوتا ہے تو بڑی 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 بکنگ کرتے ہیں بہت سارے چھوٹے بیعاپاری بھی ان کے ساتھ جڑ کے بکنگ کرتے ہیں اور ان کا پیسہ پرودکٹ میں لگتا ہے کیونکہ کمپنی نے ان کو اس چھتر کی مونوپلی دی ہوتی ہے اس میں وہ اکیلے ڈسٹیبوٹر ہوتے ہیں اور کہیں ملتا نہیں ہے تو اگر وہ پروڈکٹ کسانوں میں بہت پاپولر ہے تو ان کو اسی بیعاپاری سے خرید نہ ہوتا ہے تو یہ قیمتوں میں انتر ہو جاتا ہے کیونکہ اگری کلچر میں دکھت کیا ہے کہ جو ڈببے کے اوپر میکجیمم ریٹیل پرائز لکھا ہوا ہے مرپ لکھا ہوا ہے اس پہ کوئی چیز بھکتی نہیں سبھی چیز مرپ سے نیچے بھکتی ہیں کمپنیاں کیا کرتی ہیں مرپ بہت زیادہ لکھتی ہیں اور مرپ سے نیچے بیچنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ کسانوں میں ایک سائیک لوجی بھاو یہ آئے کہ ان کو مرپ چیز سستہ مل لہی ہیں اور وہ product کو زیادہ خرید ہے کیونکہ جو GST ہے وہ MRP پہ نہیں لگتا ہے وہ بل کے اوپر لگتا ہے تو یہ ایک سویدھا کمپنیوں کو لبد ہے کہ وہ مارکیٹ میں بھاو کو بگاڑ دیتی ہیں اور بڑے بیعاپاری بڑا بادہ ہوتی ہے مال کی لبد اگر آپ بوکنگ بھی کر دیں تو جو مینیفیکچر کمپنیاں ہیں وہ سب سے پہلے ان بیقتیوں کو سپلائی دیتی ہیں جو ان کے پرفرین سیل ڈیسٹیبیوٹر ہوتے ہیں جن نے جیادہ بوکنگ کی ہوتی ہے جو جیادہ بڑا بیعاپار دیتے ہیں ان کو وہ پہلے دیتے ہیں چھوٹے دکانداروں کو سب سے آخری میں ملتا ہے جب مارکیٹ میں چیزیں بھک چکی ہوتی ہیں تب ان کے پاس مال پہنچتا ہے تو یہ مال نہ مل مال کی اپ بڑا بیریر ہے یہ بیریر کیوں ہے کہ جو کمپنی کی سپلائی چین ہے جو بڑے بیعاپاری ہیں وہ ہی جڑے ہوئے ہیں وہ ہی ان کے چلاتے ہیں ان کے ہی گوڑاؤ ہیں ان کے ہی کو ڈی سٹوریج ہیں ان کا ہی ایچ ایم ٹی ہوتا ہے ان کے ہی ٹرانس پورٹ لگے ہوتے ہیں تو سوا آخر ہے کہ جب وہ کمپنی کی سپلائی چین کا نیانترن کرتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو یا اپنی دکانوں میں پہلے material دیں گے اور باقی لوگوں کو باد میں material دیتے ہیں اگلی جو بادہ ہے وہ کاری سیل پونجی کا ابحاؤ جو چھوٹے بیعاپاری ہوتے ہیں یا پیو ہوتے ہیں ان کے ہوتی ہے کہ کوئی financial سنسطہ ان کو مدد نہیں کرتی ہے بھارہ سرکار نے حالان کی بہت ساری سکیم اگر رکھی ہیں سٹارٹ اپ ان ڈیا میں ہیں آپ کا جو لہو اور سیمان تبیب سائے ہیں ان کے لیے بہت سارے رن کے بن نیوز ہیں پھر آپ کا جو ایپ پیو ہیں ان کے لیے بہت سارے پرابدھان ہیں پرائی سیکٹر میں لینڈنگ کو پرات مکتہ دی جاتی ہے پر یہ سب ہوتے ہوئے بھی بینک کا مینجر لیتا ہے اور بینک کا مینجر اسی کو رن دیتا ہے جو پہلے سے تیسٹڈ ہے جہاں سے ان کو رن باپسی کا سنیشت جریہ دکھتا ہے یا جن کے پاس گروی رکھنے کے لیے اسیٹ ہیں اپ پیو کے پاس کوئی اسیٹ ہوتا نہیں ہے تو بہت زیادہ برکنگ کپیٹل یا ایکویٹی کھرید کے سیئر کپیٹل نہیں دے پاتے ہیں تو یہ ایک ترہی بی سی سرکل ہے یہ انڈے مرگے کی کہانی ہے کہ پہلے بیپسائے ہوگا یا پہلے پیسہ ہوگا تو مارکیٹ میں تو پیسہ ہی چلتا ہے تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بیپسائے کرتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ بیپسائے نہیں کرتا ہے تو یہ چھوٹے بیپاری ہیں چھوٹی چھوٹی ماترہ میں بیپسائے کر پاتے ہیں کم ماترہ میں بیپسائے کر پاتے ہیں تو وہ rate نہیں ملتا ہے وہ material نہیں ملتا ہے پھر کمپنیاں جو مال نگرد لینا ہوتا ہے تو جو بڑے بیپاری ہیں وہ کمپنی سے ادھار مال کرو کرو کر لی میرے مجھے ادھار مال دیا اسے جو revenue generate ہوا اس کو میں season میں دو یا تین بار گھوم کے اپنا ویپسائے بڑھا لیتا ہوں اور پھر میں کمپنی کو پیسہ لوٹا دیتا ہوں تو اگر اس میں مجھے اکاد کسی چیز میں گھاٹا بھی ہو جاتا ہے تو in all جب آپ season میں دیکھیں گے تو مجھے profit رہتا ہے تو کمپنیاں اس طرح بڑے بیاباریوں کی مدد کرتی ہیں چھوٹے بیاباریوں کو ادھار مال نہیں دیتی ہیں تو وہ ادھار مال ہی لینا پڑتا ہے تو وہ اس بھاو میں نہیں بیچ پاتے ہیں پھر جب خریدداروں کو ادھار مال ملتا ہے تو کسانوں کو بھی ادھار مال دی دی ہیں اور کسانوں کو جب ادھار مال بڑے دکاندار دینے لگتے ہیں تو کسان چھوٹی دکانوں سے نگد سامگری نہیں خرید ہیں بہت سارے اپیوز ہیں جو اسی کارن سے کبھل خواد بیج دوائی کا بیجنس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے سدشن کو کہیں نہ کہیں سے ادھار ملتا ہے جہاں تک فٹلائیزر کا سوال ہے تو وہ ان کو سوسائٹی سے ادھار ملتا ہے پھر پیسٹی سائٹ جو ہے یا بھی جو ہے وہ انہیں دکانداروں سے ادھار مل جاتے ہیں اور حالانکہ ان کو کم گروبتہ کی چیزیں ملتی ہیں انہیں زیادہ مول دینا پڑتا ہے پر وہ جانتے ہیں کہ ادھار کا مال ہے اب پیسہ نہیں دینا ہے جب فسل آئے گی تب پیسہ دینا ہے تو کسان بھی ایسے بیعا پاریوں کو پرفرنس دیتے ہیں جہاں سے انہیں ادھار ملتا ہے حالانکہ نوٹ بندی کے باد اور جی ایس ٹی آنے کے باد اور کرونا کال گھنڈ کے باد اب مارکیٹ بہت سارا نگت کا ہو گیا ہے پھر بھی ادھاری کی ایک بڑی سمسیہ ہے دوسرے جو پرانے بیعا پاری ہوتے ہیں ان کے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں ان کے ہی بندی میں لائسنس ہوتے ہیں وہ ہی کسانوں سے ان کا آدان خریدتے ہیں تو وہ کئی طریقوں سے ادھاری بصول کر لیتے ہیں ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے پر جو اپی اوز ہوتے ہیں چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں ان میں یہ ادھاری کا سسٹم بصول لیں کا کوئی سنسادھن نہیں ہوتا ہے تو ان کو دکت ہو جاتی ہے پھر بکری کے لیے کمپنیوں دوارہ بڑے بڑے دکانداروں کو ان کے کرنچاری اپلव کرائے جاتے ہیں جن کی تنکھا مینوفیکچر کمپنیاں دیتی ہیں اور وہ دکاندار نے جو مال بک کیا ہے اس مال کو دکاندار کو نہیں دینا ہے جس کا پیسہ سمبند کمپنیاں جن کی تن خوا دیتی ہیں اب یہ صوبیدہ بھی چھوٹے دکانداروں کو اپی ہو پاتی ہے تو وہ کم سامگری بیچ پاتے ہیں جو بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ profit کمانے کے چکر میں کم گنوبتتہ کی چیزیں ہیں جو یا تو پوری طرح نقلی اتفاد ہیں یا جن کی expiry ڈیٹ ہو گئی ہے یا یا ان کی گنوبتتہ اتنی اچھی نہیں ہے پر چونکہ ان بیاباری وں سے material بیچ لیتے ہیں پھر کسانوں کے ساتھ وہ target tagging بھی کرتے ہیں کیونکہ کمپنیاں بھی target tagging کرتی ہیں اگر آپ کو urea لینا ہے تو کچھ چیزیں دوسری بھی company کی بیچ نہ پڑے تب ی ملے گا نہیں تو کو urea نہیں ملے گا یا کوئی اور popular product ہے یا کوئی بیج ہے یا pesticide ہے تو وہ اگر آپ کو بیچ رہا ہے company سے لے کے تو 3 4 product جو نہیں بھک رہے ہیں وہ بھی جبر دستی آپ کو دیتے ہیں تو ایسے tagging کرتے ہیں اس سامنے کوئی ایسی بات آجاتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ رہے آپ ایسا کر رہے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ تو نیام کے بھروت ہے پر یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے سب کو جان دا ہے جو انفورسمنٹ ایجنسیاں وہ اس کو ignore کرتی ہیں ان کے ساتھ جڑ یا وہ کمپنی کے لوگ ہوں اور وہ سب مل کے ہی بات برن ایک بناتے ہیں اور ہر فصل سیزن میں یہ ایک بھاو پیدا کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا اب ہے یہ اس بار نہیں ملنے والی ہے جیسے اب آپ دیکھیں گے یوریا کے بارے میں بار بار یہ کہا جا بارے میں پچھلی سال سے کہا جا رہا کہ چینہ سے آپ کوئی امپورٹ نہیں ہو رہا ہے تو مٹیویل نہیں ملے گا پر اپنے پچھلے سیزن میں دیکھا خرید میں دیکھا کہ چیزیں ملی ہیں پر یہ ایک ڈر پیدا کیا جاتا ہے لالچ اور ڈر تو وہ کہہ خرید دیں گے تو دوسری مل جائے گی اور وہ ڈر کھڑے گا کہ یہ کبھل ایک سبتائے کے لیے ہے سٹاک سیمیت ہے یا کبھل یہ پندرہ کا چھبیس جنوری کیلئے دیوالی پر سکیم لاغو کی لئی ہے تو یہ مارکیٹ میں جو سائکلوجی چلتی ہے وہ لالچ اور ڈر سے وہ چیزیں بیچے جاتی ہیں اور یہ کرسی آدانوں کی مارکیٹنگ میں ہم ہر سیزن میں دیکھتے ہیں کہ یہ لالچ اور ڈر کیا فورمولا کسانوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے تو چونکہ جو بڑے بیعپاری ہوتے ہیں وہ بڑا ٹارگیٹ ٹیگنگ کرتی ہیں اور جو بیعپاری ہیں وہ بھی کسان کو ٹارگیٹ ٹیگنگ کرتے ہیں ان کو اسثانی بولی بھاسا میں چپ کو اتفاد کہتے ہیں جنو میں پی جی پی جی آر آتے ہیں مائکرو نیٹ آتے ہیں جی جو چپ کو کے نام سے کسانوں کو بیچے جاتے ہیں پھر بہت سارے جو بیعپاری ہیں بڑے بیعپاری ہیں وہ نگت کا کاروبار کرتے ہیں آج بھی جی ایس ٹی کے آنے کے بعد بھی مارکیٹ میں بہت بڑا بیپسائی نگت کا ہوتا ہے بینا بیل کا ہوتا ہے تو اگر آپ نگت کا بیپسائی کر تو آپ کیمتوں کو کم کر سکتے ہیں کیمتوں میں انترال پیدا کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹے دکانداروں کو یہ سویدہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارے کسانے وہ بھی بیل نہیں مانگتے ہیں اور اگر بیل مانگتے بھی ہیں تو دکانداروں کے پاس کئی طرح بیل بک ہوتے ہیں کون سی بیل بک انہیں ٹیکس میں دینا ہے اور کون سی بیل بک سے انہیں کسانوں کو بیل پھاڑ کے دینا ہے یہ الگ الگ طریقے چلتے رہتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر سمیں جو انفورسمنٹ ہوگا وہ آن لائن ہوگا الیکٹرونک ہی ویب سائے ہوگا جیسے ابھی وہ یوریا کے لیے یہ سرکار کر رہی ہے کہ یوریا کا جو بھوکتان ہوگا وہ الیکٹرونک ہی کسان کو کرنا پڑ گا کیونکہ بیومی ایو میٹرکس میں بہت طریقے نکال لیا ہیں لوگوں نے اور بیومی ٹرکس سے بھی یوریا کی کم نہیں ہوئی ہے پھر جیسے کی میں نے آپ کو کہا کہ جو مارکیٹ ہے مارکیٹ میں جو اسطحفت بیعپاری ہیں وہ کبھی بھی اپنے کمپوٹیٹر کو تیار نہیں ہونے دیتے ہیں یا تو آپ کی دکان ان سے دور ہو یا آپ ایسی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے دکاندار ان سے نہیں لڑپاتے ہیں یا اپیوز ان سب سے نہیں لڑپاتے ہیں تو ای فصل جیسی جو کمپنیاں ہیں وہ یہی سیوگ کر رہی ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے لوگ مل جائیں تو وہ ایک بڑا بیپسائے کر سکتے ہیں تو ای فصل نے بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مارکیٹ میں جوڑا ہوا ہے اپیوز کو مارکیٹ میں جوڑا ہوا ہے تو ان کا کلیکٹیو لی وہ ڈی بانڈ لی لی تے ہیں اگر ہم ایک ساتھ آکے کام کر تے ہیں تو ہم اس طرح کے جو باجار میں پرتی گامی تاکتے ہیں ان سے لڑ سکتے ہیں ان کو ان تاکتوں کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ ultimately کسانوں کو ہی جاگر رکھ کرنا ہے اور اگر کسان جاگر رکھ ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھ کوئی چیز ادھار مل رہی ہے تو اس کا مول زیادہ ہے اس کی گنبتہ خراب ہے اگر کسی چیز کا بل نہیں دیا جا رہا ہے company سے ڈائریکٹ material نہیں لیا جا رہا ہے تو وہ product اچھا نہیں ہے تو کسانوں کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ وہ بینہ بل کے کوئی سامان نہ لیں وہ یہ سنشت کریں وہ یہ دیکھیں کی اس کی expiry date کیا لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جیسے بہت ساری کمپنیاں mobile based app ان نے بنایا ہو ہیں کہ اگر آپ ان کے barcode کو escoin کرتے ہیں تو company کی طرف سے یہ پتھا لگ جاتا ہے کہ نقلی اتفاد ہے آسلی اتفاد ہے تو کسانوں کو یہ سب جانکاری ہونا چاہیے اور میں ایسا نہیں مانتا کہ انہیں جانکاری نہیں ہے ان کو جانکاری ہے پر جو میں کہ رہا ہوں کہ یہ جو لالچ دیا جاتا ہے اور ڈر دکھا جاتا ہے وہ اس سے ان کو باہر آکے اپنے جو ان کے خود کے سمیٹھن ہیں کسانوں کے پی سٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ جو چھوٹا کام ہے یہ بڑا کام ہو سکتا ہے اور یہ فصل کے امبریلا کے تحت آپ جوڑ کے کام کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساتھ بھے اتپن کر رہی ہیں گرہ ہکو کے بیچ میں اس مارکیٹنگ کی سٹیٹیجی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بہت دویویق پھونڈ طریقے سے ہی نرنائے کرنا چاہیے دھنوال